سبسکرائب کیجئے مائکرومینڈ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے یار اگر آپ نے دیکھا ہے کبھی اڑتے ہوئے پلین تو آپ نے کبھی نہ کبھی میزائل کو بھی اڑتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا اور یار اکثر سوچتے ہوں گے کہ پلین کو ٹریک کرنے کے لئے ہم لے دیں ریڈال کو کام میں لیکن میزائل کو ٹریک کرنے کے لئے ہم کس چیز کو کام میں لے سکتے ہیں تو یار اگر آپ سے بات کرتا ہوں سیٹ ٹریک کی تو اسی چیز کو ہم لیتے ہیں کام میں اسی میزائل کو ٹریک کرنے کے لئے اور اس کی پوزیشن کا پتہ لگانے کے لئے تو یار آج آپ ایک ویڈیو آخر تک دیکھتے رہی ہے میں آپ سے چیزی سیٹ ٹریک سسٹم کے بارے میں بات کروں گا اور دوستو جانیں گے کہ آخر یہ سیٹ ٹریک سسٹم کس طریقے سے میزائل کو ٹریک کر لیتے ہیں وہ بھی ایک دب ایک زیٹ لوگیشن کے ساتھ میں نمشکار دوستو میرا نمہ ہے شواند اور آپ دیکھ رہے ہیں میکرو مائنڈ چلیے شروع برتے ہیں یار دوستو میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں نا میزائل کی تو بیسیکلی ہے ہم بہت زیادہ کم دیکھتے ہیں میزائل کو کبھی بھی اڑتے ہوئے کوئی میزائل کبھی کبھی لانچ ہوگا تو یار ہم اس کو دیکھیں گے اڑتے ہوئے وہ بھی اگر ہمارے گھر کے قریب ہے تو ورنہ بیسیکلی ہم اس کو کبھی دیکھی نہیں پاتے لیکن اگر آپ سے بات کرنا پلین کی تو بیسیکلی ہر بندے نے کبھی نہ کبھی اڑتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا اور یار سوچتے بھی ہوں گے کہ اس کو تو چلو ایک مثال ہے کہ یار ریڈار سے اس کو کنٹرول جو ہے وہ کڑ لیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ آگے اسمان پر ہی جو پلین ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس کی پوزیشن کا پتہ ریڈار کی مدد سے لگا لیا جاتا ہے لیکن یار کبھی آپ نے سوچا کہ میزائل کو zwischen کی طریقے سے ٹرینک کیا جاتا ہےعمیر کس طریقے سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے اور یار ان کی طریقے سے اس کی لکیشن پوزیشن کا آسکتا ہے تو اس کا پتہ لگایا جاتا ہے اس ساتریک ہوں اس کا پتہ ہوں کے سسٹریک نگل سے نہیں ہ ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں نکل کے آگئی ہمارے پاس اس کو بھی ہم کافی پہلے سے یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ ہمارا جو میزائل ہے جہاں پر اس کو جانا ہے جہاں اس کو گھننا ہے وہ وہی پر جا کے گرے کہ یہ ادھر ادھر نہ نکل جائے اسی چیز کو ہم امپروف کرتے کرتے ہیں آج ہم پہنچ گئے کہ اس اسٹیج پر جہاں پر ہمیں بسکلی مزائل کی پتہ چل جاتی ہے پوزیشن اور انگل کے ساتھ میں ہے کہ بھئی جو مزائل ہے وہ کتنی انگل پر موجود ہے اسمان پر یا پھر کتنے بسکلی جو اس کی جانا ہے وہاں پر وہ پہنچا بھی ہے یا پھر نہیں پہنچا یا پھر اس کو کتنا ٹائم لنگے گا پہنچنے میں پھر دیکھو ہم بات کرتے ہیں اسی سیکٹرل ٹکنالوجی کی اور جو جانتے ہیں کہ آخری سیکٹرل ٹکنالوجی کس طریقے سے کام کرتی ہے اب پھر دیکھو میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں میزائل کی تو بیسکلی مزائل کے اندر تو ایر آپ بھی جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کچھ لوگ تو نہیں ہوتے لیکن اس کو بسکلی ڈیزائن کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اگر وہ اپنی صحیح ڈیسٹین سے نہ پہنچے تو جو مشن ہیں وہ کافی زیادہ فیل ہو جاتا ہے اور کمپلیٹ جو سارا بسکلی ریسرچز ہیں وہ ساری پانی کے اندر چلی جاتی ہیں لیکن میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں سیٹریک سسٹم کی تو اس کی مدد سے جو ہمارے پاس بسکلی میزائل ہے اس کی لوگیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے وہ بھی بڑے ہی آرام سے اب سارا بات کرتے ہیں کہ آخری سیٹریک سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے اگر دیکھو اس کے اندر ہوتا کچھ ہوئے کہ مان کے چلو کہ آپ کا جب میزائل بسکلی ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے مطلب جب پر هوموڑا ہوتا ہے تو ج imagerل جو نیچے جی پیس لگistry گ آپ کو NASA جاتے ہیں ا heute پر کرتا ہےر زمانہ Water کے پاس می آتے ہیں جو سکری کٹا ہے بسکلی سگنل ہیں وہ جاتے ہیں سٹریک کے پاس میں اور یہاں سٹریک ایک ایسا ڈیوائیس سمجھ کے دیکھ لو آپ کہ وہ جو سٹریک ہے وہ اس کی ایکسیکٹ لوکیشن کا پتہ لگا لیتا ہے وہ بھی نیچے موجود ڈیوائیس کے مدد سے اور پتہ لگا لیتا ہے کہ بھئی جو ہمارا مزائل ہے وہ اس وقت کتنی دور تک گیا ہے یا پر اس کی لوکیشن ہے یا پر اس کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے تو بسکلی سٹریک کافی کمال کا بسکلی آپ ایک تکنونی سمجھ سکتے ہیں جو کہ مزائل کو ٹریک کرنے کے کام میں لیا جاتا ہے اور ڈیوائیس اگر سگنل کو بیسکلی ایمیٹ کرتا تو وہ سگنل ایسپینٹ کی فرکنسی میں ٹرانس ہونے کے بعد میں نیچے آتے ہیں گراؤنڈ اسٹریشن کے پاس میں وہاں پر اسی پوزیشن کا پتہ لگا لیتا ہے اس وقت جو ہمارا مزائل ہے وہ کس ڈیسٹینیشن موجود ہے یا پھر کہاں پر جا رہا ہے کیا انگل ہے کیا انٹی ڈیوڈ ہے یا پھر اس کے آس پاس کے پیرامیٹر ڈیوڈ ہے پھر سیسٹم یاپوں سے آیFI سیں ایسיותوں کو کام میں لیتے ہیں جس سے آپ کےندر سم میں جہاں کام کوتہ ہیں انگل discriminate probiotروں کو ہوتا ہے تو آپ کے这里 ہمیں پتہ چل سکے مطاف کیس جگہ پر موجود ہے اسے ه вз سیمپل سیس کا ورکنگ پنسپل ہے اور یہ سب تکلی سیسٹم ہے یہ کافیت تک مدد کرتا ہے ہمارے میزائل کا اگزیکلی پتہ لگانے میں کہ اس وقت ہمارا میزائل جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے تو یہ سارا کمپریٹ کنسیکٹ اسی سیسٹم کا مجھے امید ہے کہ آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو انہوں کو لائک و شیئر کرنا بھی مت بولیے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایسی ویڈیو پسند آتا رہا ہوں ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی سٹے بلیسٹ سٹے انسپائیڈ